اسلام علیکم میں ہوں محمد شپیک اور آپ سیکھ رہے ہیں پیج پیج پی کی اس ویڈیو ٹوٹورل میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح جو ہے ڈیٹا بیس سے مائسکویل ڈیٹا بیس سے ڈیٹا سیلیکٹ کریں گے اور پھر اس کو ڈسپلی کریں گے ایک پیج پر وہ بھی ٹیبل میں ایک ٹیمل ٹیبل میں تو آئیے جناب سیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ اس طرح کیجئے کہ سیلیکٹ آٹ پیج پی سے ایک پائل بنائے تیار کر لیں جیسا کہ میں نے یہ پیج سوڑی ہے سیلیکٹ ڈاٹ پیج پی سے ایک پیج بنائے اوکے جناب آپ اس طرح کیجئے کہ پیچ پی کو سٹارٹ کریں پھر اس کو بن کریں اور پھر انکلوٹ سے جو ہے نا کنیکشن ڈاٹ پیچ پی وہ بھی انکلوٹ کر دیں اوکے جناب اگر آپ کو انکلوٹ نہیں آتی تو اس طرح کیجئے کہ میرے ٹوٹیریل کو ویزٹ کیجئے اس میں جو میں ہیں میں نے انکلوٹ اور انکلوٹ ونس کے بارے میں بتایا ہے اوکے جناب اس کے بعد سیمپلی آپ نگیا کرنے جی جناب ایک ٹیبل کریئٹ کرنا ہے چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ٹیٹا جب دسپلی ہو جائے تو کس چیز کے اندر دسپلی جو ہے ایک ٹیبل کے اندر تو ہمیں کیا کرنا ہوگا جی جناب ٹیبل کریئٹ کرنا ہوگا ٹیبل کریئٹ کرنے کے لئے پر میں جللی جللی کروں گا کیونکہ یہ بہت لینٹی ویڈیو ہوگی اس لئے تو ٹیبل کریئٹ کروں گا اور ٹیبل کے ساتھ جو ہے میں برڈر بھی جو ہے وہ لکھ دوں گا کیونکہ برڈر جو ہے کتنا ہونا چاہیے میرے حساب سے جو ہے نا پر ایکزامپل ون جو ہے ہونا چاہیے پھر اس کے بعد جو ہے نا میں کا کروں گا سیل پیڈنگ جو ہے سیل پیڈنگ لے لیں تاکہ جو ہے تاکہ جو ٹیبل ہم بنا رہے ہو دکھائی اچھی دکھائی دے دے اس کو میں کیا کرتا ہوں ٹین ہی دیتا ہوں پھر اس کو میں نے کلوز کیا اوکے جناب کلوز کرنے کے بعد میں اس طرح کرتا ہوں کہ ٹیبل کو بھی کلوز کر دیتا ہوں جی جناب ٹیبل کو بھی میں نے ادھر سے کلوز کر دیا ٹیبل ٹیکس کو جی جناب اب کرنا کیا ہے جی جناب اس کے اندر مجھے ایک ٹی آر جو ہے ٹیبل رو انٹر کرنا ہوگا ٹی آر لیتا ہوں پھر میں اس طرح کرتا ہوں اس کو کلوز کر دیتا ہوں اور کلوز کرنے کے بعد جو ہے نا میں نیچے آتا ہوں اس کو بھی میں کیا کرنا ہے جی جناب ٹیبل کو بھی میں ٹیبل اور کلوز انڈیکس سے کلوزنگ ٹیکس سے اسے کیا کرنا ہے بند کرنا ہے اب اس کے بعد میں اس کرتا ہوں کہ ٹیبل جو ہے ہیڈنگ لیتا ہوں کیا جناب ٹیبل ہیڈنگ لیتا ہوں اور ٹیبل ہیڈنگ کو میں اس طرح کر دیتا ہوں اس سے کافی لوں گا تو بہتر ہوگا اوکی جناب ٹیبل جو ہے ٹیبل ہیڈنگ اس کو میں نے کلوس کر دیا اوکی تو ٹیبل ہیڈنگ میں تقریباً کافی دیتا ہوں پاپ لیتا ہوں 1 2 3 4 5 یہ پاپ ہو گئے اب اس کے اندر مجھے کیا لکھنا ہے پہلے تو مجھے لکھنا ہے جی جناب کیا لکھنا ہے نیم لکھنا ہے اوکے اس کے بعد جہاں یہ کلوزنگ ہوگا ہے فادر نیمز جو ہے وہ انٹر کرنا ہے اوکے پھر اس کے بعد جہاں ایڈریس دینا ہے جو کہ ہم نے تیار کی ہے ٹیبل اوکے ڈیٹا بیس کے اندر ہم نے جو ٹیبل تیار کی اس کی وہ مجھے یاد ہی اس لئے ایڈریس بھی انٹر کی اب اس کے بعد جی ہے نا ایڈریس کے بعد کیا آتا ہے آئیے دیکھتے ہیں میں تو بول گیا نیم ہے پادر نیم ہے ایڈریس ہے ایک اور ہے جی جناب وہ ہے کیا جی جناب ڈیٹ ہے اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ ایک یہ تو اس کو چھوڑ دوں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کو میں اپن کر دیتا ہوں اور ادھر کیا کرتا ہوں سالیکٹ لوکل ہوسٹ پس پیچ کو اپن کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے نا میں دکھا ساکھوں کہ میرے پاس کتنے کولم سے اوکی جناب تو کولم ہے اس کو میرے پریش کر دیتا ہوں یہ تھوڑا سا ٹائم لیں گا جب نیٹ کنیکٹ ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے جناب جی جناب نیم ہے پادر نیم ہے ایڈریس ہے اور ڈیٹ ہے ون ون ٹو تری پور پور میں لگتا ہوں یہ تو اصل میں پانچ ہے لیکن ایڈی کے ساتھ لیکن میں نے کیا کیا جی جناب اس کو میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں تو جی جناب یہ بھی ہو گیا اب کرنا ہے کیا جی جناب یہ بھی ہو گیا ٹیبل جو ہے ٹیبل ہیڈنگ جو ہے وہ بھی ہو گیا اب میں اس کو تھوڑا سا جوہے نا اوپر کر دیتا ہوں ٹیبل رو ہو گیا اب اس سے اس کے بعد ہم نے کوڈنگ کرنی ہے کس چیز کی کوڈنگ کرنی ہے پی ایچ پی کی کوڈنگ کرنی ہے تاکہ ہم جو کیا ہے پی ایچ پی کی مدد سے ہم کیا کریں گی جی جناب پی ایچ پی کی مدد سے ہم سیلکٹ ٹوئری یوز کریں گی اوکی جناب تو اس طرح کرتا ہوں اس کے بعد میں لگ دیتا ہوں ایک ٹوئی اس طرح کرتا ہوں می می سکیل جو ہے وہ لگ دیتا ہوں می ایسکیو ایل جی جناب اس کیو ایل انڈرسکور لگ دیتا ہوں پھر اس کے بعد جو ہے نا کوڈی چلاتا ہوں اوکے تو کری چلانے کے لیے میں اسکیل لگتا ہوں اس کے بعد جو ہے نا آپ نے query enter کرنے ہیں query کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی جناب bracket enter کرنے ہیں پھر اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے اوکے جناب کس چیز کو لکھنا ہے ادھر لکھنا ہے select جی جناب آپ کون سے table کو select کرنا چاہتا ہے select اوکے اس کے بعد جو ہے نا star لگانا ہے select star یا star کس چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ آپ پورو table کو جو ہے یہ کہتا ہے کہ پورو table کو select کرو اوکے جناب select star پرام اوکے پرام کے بعد ادھر آہ ادھر سے اس کے بعد آپ نے کیا لکھنا ہوگا جی جناب table name جو ہے وہ enter کرنا ہوگا تو میرے پاس جو ہے table name ہے student underscore table کے نام سے اوکے جناب یہ ہو گیا اب مجھے order کرنا ہے کہ order by یہ کونسی order میں ہونا چاہیے یہ جناب order by اوکے جناب date کی مدد سے مجھے اس کو ڈسپلی کرنا ہے اوکے جناب یہ ہو گیا یہ کسا کیا کرے گا جناب select کرے گا student table کو order by date date کی order سے جو ہے یہ select کرے گا پورو table کو اب کرنا ہے کہ اس کو میں ایک وریبل میں بند کر دیتا ہوں اوکے جناب اس طرح کرتا ہوں ایک وریبل بناتا ہوں جس کو میں name دیتا ہوں پار اگزامپل میں دیتا ہوں query کی مدد سے اوکے جناب query اس کو میں نے نام دیا اس equal to اوکے جناب تو میرے پاس ہی ہو گیا اب اس کے بات کرنا کیا ہے جناب ابھی سمجھا دیتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی جناب آئے دیکھتا ہوں کہ میں نے اس کو close کر دیا ہے اوکے جی close ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے میں while loop چلاتا ہوں کیا جی جناب while loop چلاتا کرنے کے لیے میں کیا کروں گا جی جناب اس کے اندر جو ایک اس کے اندر جو ہے میں اس ڈیٹا کو پچھ کرنا چاہتا ہوں تو پچھ کرنے کے لیے میرے پاس جو ہے mysql mysql اوکے جناب میں تھوڑا سا slowly اس کے کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے جناب تو میں اس طرح کرتا ہوں mysql underscore لکھوں گا underscore پھر کیا ہے پچھ جو ہے پچھ ایری یہ بھی میں use کروں گا کیوں use کروں گا جی جناب یہ ایک embedded یہ ایک reservoir ہے جو کہ یہ اس کے function ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے ڈیٹا کو پچھ کرنے کیلئے اوکے جناب تو یہ ڈیٹا کو پچھ کرے گا اب پچھ کرنے کے بعد جو ہے کون سے ڈیٹا کو پچھ کرے گا جب یہ select ہو جائے گا تو یہ کدھر آ جائے گا ادھر آ جائے گا کس چیز میں ڈالر query میں آ جائے گا تو جب یہ ڈالر query میں آ جائے گا تو یہ اس کے ذریعے کیا کرے گا جی جناب اس کی مدد سے یہ کیا کرے گا پچھ کرے گا پورے ڈیٹا کو پچھ کرے گا اب کرنا ہے کہ اس کو جو ہے نا ہم نے ایک another variable میں جو ہے ایٹ کرنا ہے اوکے جناب ڈالنا ہے تو اینا ڈالنا ہے تو اینا ڈالنا ہے میرے پاس جو ہے نا result کے ایک variable ہے اس کے اندر میں نے یہ ڈیٹا آ جائے گا تو یہ mysql underscore query کیا کرے گا پورے database کو جو ہے سوری پوری table کو select کرے گا جو کہ student underscore table ہے اور پھر یہ کدھر جائے گا کس چیز میں ڈالے گا یہ ڈالر query میں آ جائے گا یہ جو ایک variable ہے یہ variable ہم ادھر use کرے گی جو کی یہ ڈگے کیا کرے گا ماسql underscore پیچ underscore جو ہے اس کو پیچ کرے پورے ڈیٹا کو پیچ کرے گا اب میں نے کیا کہ جناب اس ڈیٹا کو میں نے ایک variable کی اندر ڈال دیا اب اس کے بعد جو ہے نا ہمیں کیا کرنا ہوگا جی جناب یہ تو وائل لوب ہم شروع شامل شروع کیا ہے تو اس کے اندر جو ہے میں سرا کرتا ہوں کہ اس php کو میں یہاں جو ہے close کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جناب بعد میں آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ یہ کیوں میں نے یہ اسی طرح کیا اب یہ بھی close ہو گیا جی جناب کیا ہوا جی جناب اس کو میں نے close کر دیا اب کرنا یہ ہے جناب جب اس کو میں نے close کر دیا اب اس کے بعد جو ہے نا ہمیں ٹی آر وہ لگانا ہوگا کیا جی جناب ٹی آر ٹی آر ٹی کو تو لگانا ہوگا نا بات آئی سمجھ میں اب ٹی بل رو انٹر کرنا ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے نا ٹی بل ڈیٹا جو ہے وہ بھی انٹر کرنا ہوگا جی جناب ٹی بل ڈیٹا کو انٹر کیجئے کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا جی جناب پار اگزامپل میں کیا کروں گا جی جناب نیم کے لئے ٹی بل ڈیٹا لیں گا تو نیم کے لئے میں کیا کروں گا میں ادھر جو پی اچ پی واپس جو ہے سٹارٹ کروں گا اب میں یہ بات میں جو ہے آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ کہ یہ کیس طرح کر دیں جیناب تو میں نے کیا کیا جیناب پی اچ پی کو جو ہے سٹارٹ کیا پھر پیچ کے کو میں نے کلوز کرنا ہے ٹھیک ہے جناب اب میں آپ کو سکھوں گا جی جناب جیدر کیا لکھنا ہے آپ کو سیدھ سا دی آپ نے ایک کو کرنا ہے کس چیز کو کرنا ہے ڈالر اوکے ابھی بتاتا ہوں ریزلٹ کو یہ ریزلٹ والی جو ہے اس کو جو ہے یہ جو پیچ ہوگا دیٹا پیچ کرے گا یہ کون سی چگہ جائے گا جی جناب پیچ کرو کس چیز کو پیچ کرو اوکے جناب اب میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی ہی دیر میں کیے کس طرح جو ہے میں نے یہ کیا کام کیا اب اس کے اندر جو ہے آپ نے سیپلی جو ہے نام نیم انٹر کرنا ہے جی جناب میں نے کیا جناب یہ نیم جو ہے میں نے انٹر کیا یہ نیم اسے نے انٹر کیا کہ یہ نیم کے جو جناب پھر میں نے کیا کرتے ہیں میں نے تڈ کو کیا کرنا ہے جی جناب میں نے ٹیڈے کو کلوز کر دیا اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس سے ایک کپی لیتا ہوں جی جناب میں اس سے کپی لیتا ہوں کانٹرول پلس سی سے اب یہ تو ہمیں کتنے ٹیبل ڈیٹا بنانا ہوگا ٹی ٹی بنانا ہوگا جی جناب ایک نیم کے لیے یہ ہو گیا ٹھیک ہے جناب ایک پادر نیم کے لیے ہوگا ایک ایڈریس کے لیے تو وان ٹو ٹری اور تری اور بنانے گا تو میں پیس کے لیتا ہوں جی جناب ایک دو ٹین اوکے جناب یہ ہو گیا اب چونکہ میں نے ادھر تو نیم لکھا ہے تو یہ نیکل اب پادر نیم کے لیے کا کرنا ہے جی جناب پادر نیم کے لیے میں کیا کروں گا جی جناب ایپ نیم لکھوں گا میں جی جناب کیا لکھنا ہوگا جی جناب ایپ نیم لکھنا ہوگا جی جناب ایپ نیم کے بعد میں یہاں پر جو ہے ایڈریس کے لیے یوز کروں گا جی جناب کیا یوز کروں گا ایڈریس جو ہے وہ آئے گا میرے خیال سے میں نے Add جو ہے وہ لکھا ہے آپ کے جنب اب اس کے بعد جو ہے میں کیا کروں گا جی جنب اس کے بات تو ہم نے شروع کی ہے اب ٹی آر کو جو ہے آپ نے کلوز بھی کرنا ہے جی جناب تو میں ادھر جو ہے کیا کرتا ہوں جی جناب ٹی آر کو میں کلوز کر دیتا ہوں تو میں نے ٹی آر کو بھی کلوز کر دیا اب چونکیں یہ تو یہ دیکھیں اس کو بھی بند کرنا کلوز کرنا ہے تو میں کیا کروں گا جی جناب میں اس طرح کرتا ہوں کہ ادھر اس کے لیے جناب پی ایچ پی سٹارٹ کر دیتا ہوں کیا جی جناب میں پی ایچ پی کو سٹارٹ کرتا ہوں یہ پیچ پی سٹارٹ ہو گئی اب کرنا ہے کیا جناب میں کنٹرول پلس ایسے سیو کر دیتا ہوں اور پھر میں کیا کرتا ہوں جناب ادھر آتا ہوں کس چیز کی طرف جی جناب یہ کون تیوالیٹی یہ نہیں تھی جناب اوکی اب میں کیا کرنا ہے جناب یہ میرے حیال میں جو ہے نا اوکی اب کرنا کیا جناب میں اس کو ادھر سے کیا میں نے کون سی جو ہے سالیکٹ سالیکٹ ڈاٹ پی ایچ پی کے نام سے میں نہیں بنایا تھا تو اب میں اس کو جو ہے ریپریش کر دیتا ہوں تو آپ کو خود بخود جو ہے ٹوانٹی نائن نمبر میں کیا ہے جناب ایرر آ رہی ہے تو ٹوانٹی نائن کی در ہے ٹوانٹی نائن جی جناب ٹوانٹی نام کنٹرول پلس ایسے میں سیو کر دیتا ہوں سالیکٹ اوکی جناب اس کو میں ریپریش کر دیتا ہوں تو اب آپ کو جی جناب تو یہ تھا یہ تھا یہ اس نے اٹھایا جی جناب وہ نیم بھی اٹھایا ہمارے پاس جو ہے ڈیٹا بیس میں سٹور ہے اوکی اب اس نے کیا کر دیا جی جناب یہ کہہ رہا ہے اینڈکس ایڈ اوکی جناب ہمیں اب ہمیں اب کیا کرنا ہے اس یہ لوکل ہوس پر جانا ہے آپ کو ٹھیک ہے جناب میں لوکل ہوس پر آتا ہوں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے ایڈریس دی ہے کیا دیا جی جناب تو یہ دیکھیں اس جگہ ہم نے کیا کرنا ہے جی جناب آپ نے سیمپلی جو ہے ادھر آنا ہے اور ایڈ جو ہے اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے جو ہی میں ایڈریس کر دیتا ہوں کنٹرول پرس ایسے سے دیتا ہوں اب آتا ہوں جی جناب میں پیچ کو ریپریش کر دیتا ہوں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا جی جناب تو یہ ٹھیک ہو گیا تو مسئلہ یہ ہی تھا کہ ہم نے کیا کیا تھا جی جناب جب میں نے یہاں پر جو ہے اس کو ریزلٹ کو جو ہے پیچ کر رہا تھا تو میں نے سیمپل جو ہے ایڈ لگا تھا جو کہ غلط تھا وہ اس لئے غلط تھا اور باقی سب کی اس لئے ٹھیک تھا کہ مجھے یاد تھا کہ میں جو ڈیٹا جو ہے کیا کر رہا ہوں جی جناب یہ میں نے صحیح دیا تھا آپ نے کیا کہ یہ ایڈی میں نے یوز نہیں کی اگر آپ کرنا چاہتے تو یوز کر سکتے ہیں میں نے صرف پر نیم ایپ نیم ایڈریس اینڈیٹ یہ ڈیٹا ہم ایکسس کرنا چاہتے تھے اوکی جناب تو یہ جب یہ آر یہ ڈیٹا آپ ایکسس کرنا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر لکھنی ہوگی کیا لکھنی ہوگی جیسے ہم نے کیا کیا جی جناب اس کو سیکٹ کیا سارے ڈیٹا ٹیبل کو اور پھر وائل لوپ کی ذریعہ ہم نے اس کو پیچ کیا پھر میں نے اس کو ایک وریبل کے اندر ایڈ کیا تو یہ اس وریبل نے کیا کیا جناب اس وریبل نے سارے ٹیبل کو پیچ کر دیا اوکی جناب پھر ادھر آپ نے سمپلی جو ہے کیا کرنا ہے یہ وریبل جو ہے یوز کرنی ہے یہ ایری اصل میں کیا ہے جناب ایری ہے جیسے کہ میں نے ایری کی طرح ہم جو جو کیا کرتے تھے ڈیٹا نیم دیتے تھے کیز دیتے تھے تو اس کی ذریعہ ہم ڈیٹا کو ایکسس کر دیتے تھے تو یہ کیا کر رہے گا جی جناب ڈیٹا کو ایکسس کر رہا ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہم نے کیسے کیا جناب سب سے پہلے آپ نے کیا کر رہے گا جی انکلوٹ کنیکشن ڈائٹ پیچھ بھی چھوکے یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہمیں کنیکشن بناتے ہیں ڈیٹا بیس سے کنیکٹیوٹی کے لیے ہم یہ کرتے ہیں ایک ایسے اوک کی اگر میں میں اس کو جو ہے نا اگر میں اس طرح کروں کہ اس کو میں یہاں سے ڈیٹا کر دوں اور یہاں پس کر دوں تو یہ کیا کرے گا جی جناب یہ ہمارے پیچ کے اندر جو ہم نے یہ ٹیبل بنائی اس کو جو ہے ریپیٹڈلی کرے گا مطلب یہ کہ یہ جو ہے تین چار جتنے زیادہ ڈیٹا آپ نے انٹر کیا پر میں نے کتنی کی ہے تو یہ اول ٹیبل کو جو ہے پانچ مرتبہ جو کیا کرے گا جی جناب یہ شو کر دے گا تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے اس لئے میں نے پہلے ہی سکھی کیا کیا جناب کہہ ٹیبل شروع کی اس کی جو ہے برڈ بھی سیلک کیا سیل پیڈنگ بھی سیلک کی اس کے بعد میں نے ٹی ار یہ سٹیٹک ہی اصل میں یہ صرف سٹیٹک ہے دیکھیں جناب سٹیٹک اس لئے اس لئے اس لئے میں اس کو اس اس کی ٹی آر ٹی بلڈ اور ٹی بلڈ ہیڈنگ کو رو ایک ای کروولی یہ لوڈی آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں یہی یہ سٹیٹک ہے یہ دوبارہ نہیں آئے گا صرف اک مرتبہ آئے گا اس کے بعد نہیں آگا اور باقے سب جو ہے جو کوئی ڈیٹا انٹر کر گا وہ آئے گا تو یہ صرف ایک مرتبہ آنے کے لئے میں نے نیم اپادر نیم ایڈریس اور ڈیٹ کو کدھر لگا جناب اس سے پیچ پی سے کوڈنگ سے پہلے تاکہ یہ دوبار ریپیٹ نہ ہوا اور اس لیے کہ یہ جو ہے ہم نے کوئری استعمال کی ہے یہ تو ہم نے کیا کہ سیلیکٹ کی ٹیبل ڈیٹا کو لیکن پھر ہم نے کیا کہ وائل لوپ کے ذریعے اسے پیچ بھی کیا اور ہم نے کہا کہ اس کو جو ہے ٹیبل یہ ٹیبل رو جو ہے اس کو کیا کرو اس کو جو ہے نا اگین این اگین ریپیٹ کرتے رہو کیونکہ اسے لئے اگین این 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 ریپیٹ کرتے رہو کہ یہ جب یہ پر ایزامپل اس کے ایک بندہ آتا ہے ایک سٹونٹ آتا ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا کرے گا ایک کیا کہہ رہے گا دیٹا دیتا ہے تو اس کے بات کیا گا اس کے بات آئے گا تو یہ ریپیٹ نہیں ہوگا اوکے جناب تو پھر تو ہو گیا اب یہ ٹیبل جو ہے ہم نے کیا کیا یہ نا یہ ٹیبل سیلکٹ کی اوکے یہ 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 پیچ پی جو ہم نے شروع کی ادھر سے ادھر ختم کیا یہ اس لئے کہ ہم نے ایک کرنا ہے کس چیز کو ریزلٹ کو اسی یہ 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 سارا کے سارا جو انپارمیشن یہ ڈیٹا ہے یہ کدر آگا پہ میں پیچ پیچ کرے گا سوری پیچ کرے گا یہ در آگا ہے اور اس کے در یہ ادھر یہ اس وریابل میں نہیں ہیں جو رہا یہ ادھر eko کی تو اکو کی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ہم نے کہا کہ آپ جو ہیں صرف اور صرف اس name کو جو ہے کیا کرنا ہے جیسا کہ یہ name ہے تو یہ یہ name Display کر دے گا کر دے گا اب اس کے بعد ہم نے پھر Tds لگتی آکے جنا ب تو ہم نے کیا کہا کہ result جو ہے epname یہ تو صرف epnamelem جو ہے pether name result جو ہے obenshow کرے گا اور پھر íڈریسی، تو یہ آگز شو کرے گا اور پھر date تو صرف date شروع کی اس کے بعد ہم نے ٹی آر کو ختم کی اوکے جناب اور یہ یہ پیچ پی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ادھر جو ہے جو ہے کیا کیا جناب اس کو ختم ادھر کیا لیکن اس کے یہ کرلے بریکٹس جو ہے اس کو ہم نے کیا کیا ادھر ختم کر دیا کیونکہ یہ ریپیٹ ہوگا اوکے جناب اور یہ ریپیٹ نہیں ہوگا تو یہ تازی سلیکٹ اس میں سلیکٹ بھی آ گیا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کیا کیا جناب آپ کے لیے ہم نے کیا کیا آپ کو بھی شو کیا کہ آپ کس طرح جو ہے مائسکویل ڈیٹا بیس سے ڈیٹا کو سلیکٹ کریں گے اور پھر وہ آپ اپنے پیچ پر کیسے ڈسپلی کریں گے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اور دعا میں یاد رکھے اور مور ٹوٹوریل کے لیے مور ٹوٹوریل کے ہمارے ویبسائٹ کا وزر ضرور کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو جو ہے مور سابٹوئر کی بارے میں معلومات ہم پراہم کر سکیں تو خاص کر دعاوں میں ضرور یاد رکھے والسلام